بسم اللہ الرحمن الرحیم کنجوس جوہری بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی قصبے میں ایک جوری رہا کرتا تھا قصبہ چوکے چھوٹا تھا اس سے یہاں کے رہنے والے تقریباً سبی لوگ ایک دوسری سے واقع تھے جوہری کے مطلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے بیلی بچوں پر تو خاصا رقم حرج کرتا ہے لیکن وہ دوسروں پر کسی مطلب کے بغیر ایک پیسہ بھی حرج کرتا اگر کوئی بھولہ بڑھکا فقیر اس کے پاس آ جاتا تو جوہری اس کو اس طرح بری طرح چڑکتا کہ بے حد بچارہ بیکاری پھر کبھی بھمی کر بھی اس طرح کا روح نہ کرتا پنجوس جوہری کے بہت کم دوست تھے وہ اپنے دوستوں پر بھی پیسہ حرج نہ کرتا بلکہ ان سے ہی کھانے پینے ہی توقع رکھتا چونکہ وہ باتیں بنانے کا ماہت تھا اس لیے کچھ لوگ اس کے دوست باتے تھے اور کبھی کبھی اسے کھلا کھلا دیتے تھے اس قسمے میں ایک دوہو بھی رہا کرتا تھا وہ جوہری کے برکل براکس تھا اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو پیسہ ہوتا وہ دوستوں ضرورت مندوبار حرج کرتا جب شاہی دوپی بیمار ہو جاتا تو وہ بادشاہ کے کپڑے بھی دویا کرتا وہ لوگ بڑے ہر دل عزیز تھے وہ دوپی تھا مگر لوگ جوہری سے زیادہ اس کی ایزن کرتے تھے ایک شام دوپی کام ہتم کر کے اپنے دوستوں سے کب شک کر رہا تھا کہ کنجوس جوہری کا دکت شڑ گیا ایک دوست نے کہا اس جیسا کنجوس انسان تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا نہ سنا دوسرے دوست نے اس کی ہاں میں حامل آئی اس نے آج تک کسی کو ایک کلاس پانی نہیں پلایا دوپی بولا میں اس کنجوس جوہری سے چائے پانی پینے ایک طرف رہا کھانا تک کھا سکتا ہوں تمام دوستوں نے دور دا کہکہ لگایا ایک دوست نے ٹامے پھلاتے ہوئے کہا بڑے بڑے تیس مار ہاں اس نے چائے تک نہیں پی سکتے بھلا تم کھانا کیسے کھاؤ دوپی نے کہا آہر تم لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا جب اس کنجوس جوہری سے کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تو یقین کیسے آئے گا دوپی نے کہا اگر میں نے اس سے کھانا کھا لیا تو تم مجھے کیا نام دوں گے ایک دوست بولا ہم سب مل کر تمہاری ایک شاندار دعوت کریں گے دوپی بولا تو پھر ٹھیک ہے میں کل دوپہر کا کھانا جوہری کے گھر کھاؤں گا ٹھیک ہے ہم بھی وہاں آئیں گے سب بے زبان ہو کر سب نے کہا تو بھی رات دیر تک جوہری سے کھانا کھانے کی ترقیب سوچتا رہا آہر ایک ترقیب اس کی سمجھ آ ہی گئی دوپی نے اگرے دن ایک خالی ڈبا لیا اور جوہری کی گھر جا پہنچا اسے ملوم تھا کہ جوہری اس وقت دویر کا کھانا کھاتا ہے اس نے دروازہ کھٹکا آیا کون ہے اندر سے جوہری کی آواز ہے میں ہوں دوپی تمہیں ملوم نہیں یہ میرے کھانے کا وقت ہے جوہری بزاری سے بولا دوپی نے عدب سے جواب دیا ملوم ہے جناب لیکن اس وقت میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں کون سا کام دوپی نے کہا آپ دروازہ کھولیے ایک ہیرے کی بات نہیں ہے ہیرے کا نام سنتے ہی جوہری کے موں میں پانی بڑھ آیا اور اس نے فورم دروازہ کھول دیا دوپی کے ہاتھ میں ڈبا دیکھ کر وہ سمجھا کہ اس میں ہیرہ ہے جسے دوپی پیچنے آیا ہے جوہری کے یہ بات بھی ملوم تھی کہ دوپی کبھی کبھی شاہی محل میں کپڑے دوتا ہے اس نے سوچا بہت ممکن ہے مہلے کپڑوں میں بھولے سے کوئی ہیرہ آ ہی گیا ہو جوہری نے کہا باہر کیوں کھڑے ہو اندر آجو بیٹھ کر آرام سے باتیں ہوں گی جوہری کے گھر میں داخل ہو گیا اس وقت تسترحان پرکانہ چنانچہ چکا تھا جس کی مشہور سے دوپی کی آنتیں کل ہو اللہ ہوں پڑھنے لگیں مرگی کے اندرے کے برابر ہیرے کی آج کل کیا قیمت ہے دوپی نے تمنان سے بیٹھتے ہوئے پوچھا یہ سنکا جوہری کی آنکھیں ہوشی سے چمک اٹھیں اس نے سوچا کہ طبعہ پر ضرور کی بڑا ہیرہ ہے جو دوپی کے ہاتھ لگ گیا ہے میں اسے بے بھو بنا کر ہیرے کو اپنے قبضے میں لے لوں گا بھلا اسے ہیرے کے بارے میں کیا عمل ہوگی ہاں تو بتائیے مرگی کے اندرے کے برابر ہیرے کے کیا دام چال رہے ہیں جوہری کو وہ یہ کہہ ہموش دے کر طبعہ نے دوبارہ پوچھا دوبارہ پوچھا دعوت دی آؤ پہلے کھانا شروع کرو ہیرے کی باتیں کھانے کے بعد ہوں گی دوبی تو اسی انتظار میں تھا فوراں دعوت دی آؤ پہلے کھانا شروع کرو ہاتھ صاف کرنے لگا بلاو شامی کھانے کے برابر ہیرے کے کیا دام چال میں ہے جوہری کو ہموش دے کر دوبی نے دوبارہ پوچھا جوہری نے دعوت دی آؤ پہلے کھانا شروع کرو ہیرے کی باتیں کھانے کے بعد ہوتی رہیں گی دوبی نے اس انتظار میں تھا فوراں لزیز خانوں پر ہاتھ ساف کرنے لگا پلاو شامی کواب شاہی ٹکڑو اور گاجر کے حلوے کو جلدی جلگ دی حلق سے اتارنے لگا جوہری نے اپنے دل میں کہا کوئی بات نہیں اڑالو میرا مال جتنا اڑا سکو میں نے بھی تو چند سکوں میں ہیرے نہ ہتایا تو جوہری کا کام چھوڑ دوں گا دوبی نے کہا سنا ہے ملگی کے انڈے جتنے ہیرے بڑے نیاب ہوتے ہیں چوہری نے چلاکی سے کہا ہیروں کی قیمت آج کل گری ہوئی ہے ایک میں مانا تھا جب ہیروں کے دام بہت چڑے ہوئے تھے لیکن جب سے نکلی ہیرے بننے شروع ہوئے ہیں اتری ہیروں کی مانگ تقریباً اتم ہو چکی پھر بھی آخر اتنا بڑا ہیرہ کتنے کا ہوگا دوبی شامی کباہ موں میں رکھتے ہوئے بولا یہی کوئی پچاس آٹھ روپے کا کم قیمت آمی نے رومان سے حال صاف کرتے ہوئے کہا صحیح قیمت تل ہیرہ دیکھنے پا ہی بتائی جا سکتی ہے آج کل تو نکلی ہیرے اپی اصلی ہیروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں چوہری نے ملازم کو حالی برتل لے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا بڑی میربانی جوری صاحب آپ نے ہیروں کے بارے میں بہت کچھ بتایا دوبی جوٹا پہنتے ہوئے بولا جو ٹبا ٹھا کر تروازے کی طرح بڑا تو جوڑی بڑا سٹھ پٹایا اور بولا کیا تو ہیرہ نہیں دکھاؤ گے بیچنے کا رادہ بدل دیا ہے کیا نکلی ہیرے کے کہ بھی کچھ نہ کچھ پیسے تو مل ہی جائیں گے دوبی نے پورا کمات لہجے میں کہا آپ کو غلط حیمی ہوئی ہے جو جیساں میرے پاس نہ نکلی ہیرہ ہے نہ اصلی بلہ غریبوں کے پاس ہیرے وہ واقتتے ہیں تو پھر آپ میرے لئے کسی میرے پاس کسی آ رہے ہیں چند دوستوں نے میرے سے شرط لگائی وہ کہتے ہیں کہ مرگی کے انڈے جتنا ہیرہ ہوتا نہیں جبکہ میں کہتا ہوں کہ ہوتا ہے بجوئی بات آپ سے پوچھنے چلا آیا تھا مکار تک آباز مکار میرے کھانے کے پاسے ورنہ تیری کچھ مڑیے دے دوں گا جہری ایک بڑا سا ٹڈڈا لے کر اس کی طرف جپٹا شورگل کی آواز سن کے کئی لوگ جمع ہو گئے جن میں دوبی کے دوست بھی تھے اتنے میں دوبی نے چلانا شروع کر دیا ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تمہارے کھانے نے میرے پیٹ میں درد کر دیا ہے دوا کے پیسے نکال لو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں لوگ نے جب سنا تو انہوں نے سوچا کہ جہری تو کسی کو ایک گلاس پانی تک نہیں پلا تھا پھر اس نے دوبی کو کیسے کا نکلا دیا ضرور دال میں کچھ کالا ہے وہ سم مل کر بولے دوبی کو دوا کے پیسے دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دے اب تو جہری بڑا گبر آیا وہ پھر اسے بہت ڈرتا تھا جی کرا کا تھی اس نے دوبی کو دوا کے پیسے دیئے اور اپنی جان چڑھائی جب دوبی دوستوں کے ساتھ کان پا پہ پہنچا تو انہوں نے اسے کہا بھئی مان گئے آج شاہ ہماری طرف سے تمہاری دعوت کا ہے